اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمہ اور آپ کا سواگت ہے میرے کچھن میں اگر آپ کو آج کی میرے ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کی نیچے لائک بٹنے سے کلک کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے آج میں بناؤں گی میتھی اور دال کے لڈو یہ ہمیں سبڑیوں میں ضرور کھانی چاہیے ہمارے صحت کے لیے بہت خاص ہوتے ہیں تو چلیے ہمیں شروع کرتے ہیں اسے بنانا میں نے یعنی لیے وہ ایک کپ اڑت کی دال اسے اچھی طریقے سے ہم بنیں گے گولڈن براؤن ہونے تک یہ بننے کے بعد بہت کرسپے ہو جاتی ہے اسے پیسنا بھی بلکل آسان ہو جاتا ہے مکسی میں ہمارے دال اچھے سے بھون چکی ہے اب ہم اسے بلیٹ میں نکالیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے ایک کپ گی ہو کا آٹا ہمارا روز کا روٹی والا آٹا اس میں ہم دو چمچ گھی دال کر بھونیں گے اچھے سے اس کے لیے آپ دیسی گھی لیں چاہے کرلی کا تیل لیں کرلی کے تیل میں بہت اچھے بنتے ہیں لڈو میں نے ہاں گھی ہی اس کی ہوں ہم آٹے کو بھی اچھے گولڈن براؤن ہونے دیں گے ہمیں بڑا سا پین لیں گے اس میں مارٹا نکال لیں گے ہونا ہوا اب ہم دو چمچ گھی لیں گے اور ایک کپ گھسا ہوا ناریل ڈالیں گے اس میں چاہے تو آپ بڑا بھی سکتے ہو ناریل لڈو میں ناریل کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے اس میں ہم گولڈن براؤن کریں گے اب ہم ناریل کو بھی سکتے ہیں ہم دو چمچ گھی ڈالیں گے ہمارا گیاس کا فلم بلکل لو ہونا چاہیے برنا ہمارے ڈرائے پھوٹس جل سکتے ہیں اور یہ ڈرائے پھوٹس پچاس گھران کے غریب ہیں اب زیادہ یا کم بھی لیں سکتے ہو اسے ایک پلیٹ میں ٹھنڈا ہونے دینا ہے ہمیں ایک کپ کے غریب ہمارا خجور ہیں خجور کو میں نے باری کاٹ لیا تھا یہ بھون چکا ہے تیسے چار چمچ ہم گھی ڈالیں گے اس میں ہم گوند پھرائے کریں گے اٹھا ہوا گوند ہیں یہ اسے چار چمچ گوند ہیں ہمارا ہیں یہاں پر میں لوں بھی دو چمچ گھی دو سے تین چمچ میتھی میں نے کوٹ کر بھیگا کر رکھی تھی دودھ میں دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم اسے روست کریں گے اچھے سے میتھی کو دودھ میں بھینگانے سے اس کا کڑوہ ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے زیادہ کڑوے لڑو نہیں لگتے ہمارے اسے ہمیں اچھے سے گولڈن براؤن کرنا ہے اور ناریل والے برتن میں ہمیں اسے بھی پلٹ دے رہا ہے ہم بچا ہوا گھی ڈال دیں گے اس میں میں نے یہاں پر ایک کٹوری گھی لیا تھا سو گرام کے خریب گھی تھا یہ دیڑ کپ گوڑ لیں گے ہم جیگری ہمیں گوڑ کو لور فلم پر پکانا ہے ڈال بلکل تھنڈی ہو چکے ہیں ہم اسے پاورڈر فارم میں پس لیں گے بلکل آٹے کی طرح پسنا ہے گڑ میں ہم 2 سے 3 چمسٹ پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے اچھے سے پکتا ہے یہ گوڑ ہمیں گوڑ کو لور فلم پر ہی پکانا ہے اور زیادہ بلکل بھی ہی پکانا ہے پانی ڈال پیس کے لیے اسے اچھے سے براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن ڈال پیس کے لیے اسے اچھے سے براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن ہم تھوڑے سے ڈرائی فروٹس اور خجور کو پیسیں گے آدھیں اور آدھیں اس ہی ڈالیں گے اس میں اس اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اسے ہی ڈال کو اس ہی میں پلٹ دیں گے مڈ ڈال اچھے سے بھون چکی ہے اور یہ گوڑ بہت گرام ہوتا ہے اسے ہمیں چمچ کی مدد سے پورا مکس کر لینا ہے ہمیں ٹھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بارد ہم لڈو بنایں گے ہمیں ساری چیزیں اچھے سے مکس کر لینی ہے ہمیں ساری چیزیں اچھے سے مکس کر لینی ہے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جانے کے بارد میں ہمیں گونڈ ڈالنا ہے پھرائے ہوا اسے لاسٹ میں ہی ڈالنا ہے ہمیں اس کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے یہ اچھا ہے اور بیٹر اچھا سے مکس ہو چکا ہے ہم اس کی لڑڈو بلائیں گے اور اسے زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہے برنا کہ لڑڈو نہیں بلیں گے ہمارے ہم نے ایک ایک کر کے سارے لڑڈو تیار کر لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہاں پر سارے لڑڈو تیار کر لیا ہے اور آپ اسے ضرور ڈرائے کریں اگر آپ کو آج کے ہماری ریسپیں اچھی لگیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی